اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کروں گی بہت تیسٹی ریسپی بہت ہی مزدار ہے ہم بنائیں گے چکن چیلی ڈرائے اور ساتھ میں میں بناؤں گی بہت ہی تیسٹی سے یہ ویجیٹیبل فرائیڈ رائز بہت ہی زبردست کمبینیشن ہیں ان دونوں کا اور بہت ہی تیسٹ فل یہ ریسپی بن کے تیار ہوگی بہت ایزی میتھڈ کے ساتھ ہم اسے بنائیں گے اور اب بکرہ ہی دانے والی ہے تو میں نے یہ چکن میں بنایا ہے جیسے بیف چیلی ڈرائے سوری چکن چیلی ڈرائے تو آپ اس کو بیف میں بھی بنا سکتے ہیں سیم ایز ایز ریسپی فالو کر کے آپ اس کو بیف میں بھی بنا سکتے ہیں عید کے دنوں میں تو بہت ہی تیسٹی ریسپی ہونے والی ہے آپ نے اس ریسپی کو کمپلیٹ دیکھنا ہے تو چلی آئیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چار سو گرام یہاں پہ میرے پاس بونلس ٹکن تھا جس کو میں نے ایسے پتلا پتلا اور لمبا لمبا کاٹ لیا ہے تو کٹنگ اس کی ایسے ہی ہوگی اگر آپ بیف لیتے ہیں تو اس کی بھی کٹنگ آپ نے سیم ایسے ہی کرنی ہے ایک ٹیبل سپون بھر کے اس میں ادھرک لہسن کا پیس شامل کر دیں گے ایک ٹیبل سپون اس میں میں سرکے کا ایڈ کر دوں گی ایک ٹیبل سپون ہاتھ سوس اس میں شامل کر دیں گے دو ٹیبل سپون سویا سوس کے ایڈ کریں گے سپائسز میں اس میں میں نمک ایک ٹی سپون وہ شامل کروں گی کٹی ہوئی لال مرچیں ایک ٹی سپون وہ ایڈ کر دیں گے ہاف ٹی سپون کالی مرچیں اس میں شامل کریں گے اور ایک انڈا ڈال دیں گے اگر آپ بیف میں بنائیں گی تو اس ٹیج پہ آپ اس میں کچھے پپیتے کا پاودر ملا سکتی ہیں یا پھر پیسٹ جو آپ کو صحیح لگے تو بس سیم ایز ایز اور اس کو آپ کو رکھنا ہوگا میرینیشن کے لئے تقریباً ایک گھنٹے کے لئے ریسپی سیم ہوگی بس صرف پپیتے کا پاودر ایڈ کرنا ہوگا یہاں پہ میرے پاس تین ٹیبل سپون میں دیکھا اور ایک ٹیبل سپون میں نے چاول کاٹا لیا ہے چاول کاٹا اس لئے میں ایڈ کر رہی ہوں تو یہ بہت ہی کرسپی بنیں گے اس سے آپ بھی وہی ایڈ کریے گا بس اچھی طرح سے انہیں مکس کر دیں گے تاکہ سپ کوٹنگ اچھی طرح سے ہو جائے اور اس کو میرینیشن کے لئے میں تقریباً آدھے سے ایک گھنٹے کے لئے فریج میں رکھ دوں گی جتنا آپ کے پاس ٹائم ہو لیکن آدھا گھنٹہ آپ نے اس کو لازمی رکھنا ہے لیکن اگر بیف ہوگا تو آپ اسے ایک گھنٹہ ضرور دیں گی ریسٹ آئل میں نے یہاں گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا اور اب آدھے گھنٹے کے بعد میں اس کو فرائی کرنے لگی ہوں بس ٹریپس جو ہم اس میں سے اٹھائیں گے وہ ڈال دے رہیں گے لمبائی میں اس طرح سے ہی میں نے دیکھی کٹ کیا تھا بیف کو بھی آپ سیم ایز ایسے ہی کٹنگ کریے گا اچھا گولڈن براؤن ہونے تک ہم اسے فرائی کریں گے تاکہ اوپر سے اچھا سا گولڈن کلر آ جا اور یہ بہت ہی کرسپی ہو جائیں بہت ہی اچھا گولڈن براؤن کلر آنے تک بس ہم اس کو فرائی کریں گے ریسپی بے حد تیسٹی ہے آپ نے اس ریسپی کو ایک بار ضرور ٹرائے کرنا ہے اور پھر اپنا فیڈ بیک بھی مجھے دینا ہے میری ریسپیز آپ کو پسند آئے ہیں تو پلیز اسے لائک بھی کیا کریں میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور ریسپی پسند آئے تو اسے اپنی فیملی اور فرنز میں شیئر بھی کر دیا کریں یہ دیکھئے چکن ہمارا اچھا سفرائی ہو چکا ہے بس اس کو میں نکال لوں گی چاول کارٹر ڈالنے سے یہ ہوگا کہ یہ چکن بہت ہی کرسپی بنے گا اور جب ہم اس کو مسالے میں کوٹ کریں گے تیار کریں گے تو اس وقت بھی یہ بہت کرسپی رہے گا بس جو باقی کا چکن ہے سارا وہ بھی میں اسے ہی فرائی کر لوں گی اور نکال کے سائٹ پہ رکھ دوں گی اب یہاں جو ایکسٹر آئل تھا کڑھائی کا وہ میں نے نکال دیا ہے اور میں نے ایک سرونگ سپون جتنا اس میں رہنے دیا تقریباً چھے سے آٹھ ٹیبل سپون کھانے والے جو ہوتے ہیں وہ آپ اس میں رہنے دیں تقریباً چھے کافی ہوں گے اس میں ایک ٹیبل سپون ہی اڈرک لہسن کا پیسٹ ہم بھر کے ڈالیں گے اس کا بہت ہی اچھا فلیور آئے گا اور یہاں ہری مرچے ہیں میرے پاس کٹی ہوئی میں نے دو سے چار ٹکڑے کر لیے تھے جو بڑھیں تھے ان کے چار ٹکڑے کیے تھے لمبائی میں آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے اڈرک لہسن جیسے ہلکا سا فرائی ہوگا گلڈن براؤن اس میں ساتھ ہی ہری مرچیں ڈال کے ہلکا سا ان کو بھون لیں گے اور جیسے ہری مرچوں کے اچھی سی خوشبو آنے لگے تو فوراً آپ یہ چکن ساتھ میں اٹھ کر دیں جو ہم نے فرائی کر کے رکھا تھا اب اس کو تقریباً تین سے چار منٹ آپ ہری مرچیں اور اڈرک لہسن کے پیسٹ کے ساتھ فرائی کریں تاکہ چکن میں بہت ہی اچھی سی خوشبو آ جائے ہری مرچوں کی اور اڈرک لہسن کی تین سے چار منٹ فرائی کرنے کے بعد اب اس میں میں کوٹر ٹی سپون نمک کا شامل کروں گی کیونکہ چکن میں بھی نمک ہے کوٹر ٹی سپون ہی اس میں کالے مرچیں کوٹر ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچیں میں نے اس میں شامل کی ہیں ایک ٹیبل سپون سرکا دو ٹیبل سپون اس میں سویا سوس کے ایڈ کریں گے اور ایک کپ بھر کے یہ ایک کٹوری میں اس میں چلی گارلک سوس ایڈ کروں گی چلی گارلک سوس اس لیے کہ مجھے اسے چٹ پٹا بنانا ہے تو اس میں گارلک اور چلیز کا فلیور زیادہ ہوتا ہے تو میں وہی ایڈ کروں گی آپ چاہیں تو ہاف چلی گارلک سوس لے سکتے ہیں اور ہاف ٹومیٹو کچپ بھی لے سکتے ہیں بس اچھے سے اس کو فرائی کروں گی ایک سے دو منٹ کے لیے بس اور ہمارا یہ چلی ڈرائی چکن ریڈی ہو جائے گا اینڈ میں بھی اس میں گارنش میں میں ہری مرچیں بھی ڈالوں گی اور گرین پارٹ جو ہری پیاز کا ہوتا ہے گرین والا وہ اس میں ہم ڈالیں گے تو ہمارا مزیدار سا چلی جو ڈرائی چکن ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب تیاری کرتے ہم رائس بنانے کی یہاں پہ میں نے چھے سے ساٹھے بل سپون آئل کے لے لیے تھے جیسے ہی وہ گرم ہوا ایک انڈہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا اس میں میں نے فوڈ کلر ڈالاتا تھوڑا سا تو اس سے اس کا کلر بہت اچھا آئے گا آپ بھی فوڈ کلر ڈال لیے گا یہ الو والا انڈے کو ہم سکرمبل کر لیں گے بس اس طرح سے توڑ توڑ کے ہلکا ہلکا سا اس کو فرائی کر لیں گے جیسے انڈہ ہمارا تھوڑا فرائی ہوگا اس کو میں سائٹ پہ کر دوں گی اور ادھرک لیسن کا اس میں پیسٹ ایڈ کروں گی ایک ٹیبل سپون بھر کے اس کو ہم فرائی کر لیں گے ادھرک لیسن جیسے ہمارا فرائی ہوگا انڈہ بھی ساتھ میں ہم اس کے پھر مکس کر دیں گے اور ویجی ٹیبل میں نے جو کٹنگ کر کے رکھی ہوئی ہے وہ اس میں ہم اٹ کریں گے میرے پاس یہاں پہ ایک گاجر تھی بڑے سائز کی اور ایک بڑے ہی سائز کی شملہ مرچ تھی لیکن میں نے اس میں پوری نہیں ڈالی تھوڑی سی گاجر بھی بچا دی تھی اور شملہ مرچ ورنہ کانٹریٹی زیادہ ہو جاتی میں دو کپ چابلوں کی رسپی یہ آپ کو دے رہی ہوں یعنی کہ ہاف گاجر اور ہافی شملہ مرچ اس میں گئی ہے اور یہ دو مٹھی میں نے بھر کے دیکھئے بلکل باریک کٹی ہوئی بندگو بھی ایڈ کی ہے گاجر شملہ مرچ و بندگو بھی دونوں کی کٹنگ بلکل باریک باریک آپ نے چھوٹا چھوٹا سا اس کو چاپ کرنا ہے بڑے بڑے اچھے نہیں لگیں گے تو اسی طرح سے باریک باریک کٹنگ آپ نے اس کی کرنی ہے اچھا میں اس میں صرف سویا سوس ایڈ کروں گی کالی مرچیں لیکن نمک میں نے ایڈ نہیں کیا آپ دیکھئے گا رسپی میں کیونکہ نمک میں نے چاول اوبال کے جو دم پر رکھے ہیں ان میں میں نے نمک اچھے سے ایڈ کر دیا تھا جتنا ہمیں ضرورت تھی تو ایک ٹیبل سپون اس میں میں سویا سوس ایڈ کروں گی کیونکہ سویا سوس میں بھی تھوڑا سا نمک ہوتا ہے اور چاولوں کو بھی بوائل کرتے وقت میں نے نمک انہیں بلکل کمپلیٹ پورا رکھا تھا اب اس میں میں چاول جو میں نے سائٹ پر دم پر لگا کے رکھے ہیں نارمل چاول جیسے ہم بوائل کرتے ہیں سمپلی بس اسی طرح سے آپ نے چاول اوبال لینے ہیں فلڈن جیسے چاول ہوتے ہیں کمپلیٹ کوک کر کے آپ ان کو ریڈی کر کے رکھیں ساتھ ہی اسی طرح سے اور پھر گرما گرم چاول اس میں ایڈ کر دیں بہت ہی کھلی کھلی یہ چاول جو ہیں وہ بن کے تیار ہوں گے اسی طرح سے آپ بھی بنائیے گا بس اس میں اب تھوڑی سی میں کالی مرچیں اٹھ کر دوں گی یہ انف ہے اور اب اچھے سے ہم اس کو حلکے ہاتھ سے مکس کر لیں گے دیکھیں آپ ما شاء اللہ اس کے لوگ کتنے زبردست لگ رہے ہیں یہ بس اینڈ میں تھوڑا سا اس پر گارنش کیلئے میں ہرہ پیاز تھوڑا سا جو وہ یوز کروں گی کوئیک ایزی جھٹ پٹ سی ریسپی ہے بکرائید کی دنوں میں آپ اسے بیف کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں مٹن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں تو سیم ایز ایز ریسپی فالو کر کے آپ بنائیے گا اور چکن میں بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی ریسٹی ریسپی ہے بس اس کو سیف کریں گے پلیٹ میں ہم نکالیں گے ایک سیٹ پہ چاول اسی طرح سے آپ اسے سرف کریں دونوں چیزوں کو ایک ساتھ بہت ہی مزیدار کمبینیشن ہے بہت تیسری ریسپی ہے تو مجھے امید انشاءاللہ آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہرانے والی ویڈیو فوراں آپ کو مل سکے ریسپی پسند آئے تو پلیز اسے اپنی فیملی اور فرنز میں شیئر بھی کیا کریں تھوڑا ڈیکوریشن کے لئے اوپر میں پھر سے ڈال دوں گی ہر اپیاس بہت اچھا لگتا ہے تو اسی طرح سے آپ ڈالیں لوگ بھی دیکھیں آپ ماشاءاللہ کتنی زبردست ہے گھر میں ہی آپ ریسٹورنٹ کے جو کھانے ان کا مزہ لے سکتے ہیں یہ بہت تیسٹی ریسپی ہے پھر میں لوں گی میں انشاءاللہ آپ سے کسی اور ریسپی کے ساتھ بہت ہی ریسٹی ریسپی میں تو اسے انجائی کر رہی ہوں آپ بھی سے ضرور بنائیے گا اوکے گائز اللہ حافظ